موسیقی پیغام ہے جو مسلمانوں کو قرآن نے بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا تھا اور مسلمانوں نے پندرہ سو سال پہلے اخوت اور محبت کے جنڈے گاڑے تھے یہ وہ سبق ہے جب مسلمانوں نے اسے پڑھا سمجھا اور اس پر توجہ دی اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس پر انہیں مکمل یقین تھا اور یہ اعتماد تھا کہ یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جس کا نفاظ کرنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تھے تو آپس میں محبت اور پیار تھا یعنی ان میں اگر حضرت بلال حبرشی ہوتے تو ان کو کسی شخص کو فرقہ بنانے کی جرت نہیں ہوتی تو کسی بھی شخص کو الگ فرقہ بنانے کی کوشش کارگر نہیں ہوتی یعنی سب یک جان ہو کر رہتے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان متحد تھے آپس میں پیار تھا تو کوئی فرقہ جماعت بڑی چھوٹی کمزور یا طاقتور نہیں ہوتی تھی تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جنگ بدر میں ہم لوگ تین سو تیرہ تھے اور کفار ایک ہزار تھے مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ وہ سبق ہے جس کو سمجھ کر مسلمان اب بھی بیدار ہو سکتے ہیں اور علامہ اقبال اپنے پیارے پیغام میں فرماتے ہیں یعنی اگر ہم آج بھی بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہیں تو یقین جانئے ہم آج بھی مسلمان بھائیوں کی طرح پاکستان میں متحد ہو سکتے ہیں اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو سکتے ہیں اگر ہم آج سے اہد کر لیں کہ ہم کسی مسلمان کو برا نہ کہیں گے کسی کی بری نہ سنیں گے صرف اس کی بھلائی چاہیں گے تو ہم آج بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں اس کام کے لئے مسلمانوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات پر مکمل یقین رکھیں گے اور کسی کو فرقہ بنانے کی کوشش نہ کریں گے کسی کو ادنا یا اعلی درجہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے سب بھائی بھائی ہیں یہ وہ جملہ ہے جو سمجھنے میں بہت آسان ہے لیکن محنت طلب ہے اس عظیم اتحاد کے لئے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو اور پاکستان کے وزراء اور وزیر آزم کو فوری دعوت دے کر یہ قانون پاس کرانا ہوگا کہ کوئی مسلمان فرقہ کسی دوسرے مسلمان فرقے کو ادنا یا اعلی نہ سمجھے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی رہیں اور کوئی دوسرے فرقہ اگر کسی کو برا کہے تو پولیس اس کو فوری جیل میں ڈال سکے کیونکہ یہ بزات خود ایک بہت بڑا جلم ہے جب آپ کسی مسلمان جماعت کو چھوٹا کہیں ادنا کہیں کمزور کہیں تو آپ اختلافات بڑھاتے ہیں اور جماعت ٹوٹ جاتی ہے مسلمان متحد نہیں رہ پاتے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ بَلْيَدِينَ سورة الْكَافِرُونَ کی آیت نمبر چھے ہے یہ وہ آیتیں جو سب کو سکھاتی ہے کہ ہم سب اپنی مرضی کا دین خود متعین کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی اجازت لینے کی یا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ وہ سبق ہے جو ہم نے ابھی بھی اچھی طرح نہ سمجھا ہے نہ سیکھا ہے ہم دوسروں کو اپنی طرح برابر نہیں سمجھتے ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ دوسروں کا بھی احترام اسی طرح ہو اگر میرے فرقے کا یا میرے مذہب کا احترام میں چاہتا ہوں تو دوسروں کو بھی مجھے اتنی منزلت اتنا ہی پیار دینا چاہیے اس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے یعنی قرآن کا یہی بنیادی پیغام ہے کہ دوسروں کے مذہب کو برا نہ کہیں تاکہ وہ بھی کبھی اوروں کے مذہب کو برا نہ سمجھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں شیطانی طاقتیں لڑاتی ہیں یہاں تک کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو آپس میں لڑانے کے لیے پیسے بھی دیتی ہیں اسلحہ بھی دیتی ہیں جو ایک بہت خطرناک جرم ہے پولیس کو ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے عوام کو بھی سلسلے میں ہوش مند رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے کیونکہ جب تک ہم مسلمان قوم متحد نہ ہوں گے آپس میں لڑانے والے اپنی کوششیں تیز کرتے رہیں گے اس پیغام کو اوروں کو بھی پہنچائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں شکریہ